السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام دوستوں کو میری طرف سے رمضان مبارک رمضان آنے والا ہے سعودیہ میں روجہ سٹارٹ ہو گئے ہیں اور پاکستان میں انشاءاللہ کل سے سٹارٹ ہوں گے اور اشیا میں بھی کل سے کافے ملکوں میں سٹارٹ ہو رہے ہیں تمام دوستوں کو میری طرف سے رمضان مبارک مبارک ہو آپ کو اور آج میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ہے نماز کی کافی دوست مجھے کہہ چکے ہیں کہ ہمیں نماز یاد نہیں ہو رہی مطلب بیچ میں کچھ مسٹیک آ رہی ہیں بار بار تو آج میں کوشش کروں گا کہ اس طرح آپ کو پڑھائی جائے کہ نماز آج ہی آپ کو یاد ہو جائے تاکہ رمضان میں آپ نماز اچھی طرح پڑھ سکیں تو آج کا لیسن ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے تمام دوستوں سے کہوں گا چینل کو سبسکرائب لائک کمنٹ شیئر کرنا آپ لوگوں کو کام ہے اور ویڈیو ڈیلی بنانا انشاءاللہ میرا کام ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج بسم اللہ الرحمن الرحیم سنہ سنہ کہتے ہیں سبحانک اللہ کو سبحانک اللہم سبحانک اللہم و بحمدک و بحاز اپر محم ہے و بحمدک و تبارا قسمو کا یہاں تک پہلے یاد کر لیں سبحانک اللہم لام کو تھوڑا سا کھینچیں گے کھڑی زبر کی وجہ سے سبحانک اللہم و بحمدک و بحمدک و تبارا قسمو کا و تبارا قسمو کا پھر پڑھ لیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارا قسمو کا اب آگے دیکھیں و تعالی جدو کا و تعالی آئین کو تھوڑا سا کھینچیں گے و تعالی جدو کا و لائلہ غیرک و تعالی جدو کا و لائلہ غیرک پھر پڑھ لیں و تعالی جدو کا و لائلہ غیرک سبحانک اللہم و بحمدک و تبارا قسمو کا و تعالی جدو کا و لائلہ غیرک اس کو تقریبا اس کو تقریبا پانچ سے سات بار آپ نے ایسے جیسے میں پڑھ رہا ہوں بے شک اس کو پیچھے ریورس کر کے ویڈیو کو بار بار سن لیں تاکہ آپ کو یہ یاد ہو جائے ایک بار میں پھر پڑھا دیتا ہوں سبحانک اللہم و بحمدک حاضر برمیم حام ہے و بحمدک و تبارا قسمو کا و تعالی جدو کا و لائلہ غیرک و لائلہ غیرک آپ نے میرے ساتھ بار بار اس کو پڑھنا ہے جیسے جو لفظ میں پڑھ رہا ہوں بے شک اگر آپ کو یاد بھی ہے نماز و بیس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ مسٹے ہیں کہ زبرزہر کی تو جیسے میں پڑھ رہا ہوں ویسے ویسے آپ نے ساتھ پڑھتے جانا ہے تاکہ آپ کی نماز صحیح ہوتی جائے آگے پڑھیں گے تعود کہتے ہیں یہ تو سب کو یاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے پڑھیں گے سورہ فاتحہ اس کو یاد کریں الحمدللہ کیا ہے الحمدللہ رب العالمین پھر پڑھ لیں الحمدللہ رب العالمین پھر پڑھ لیں اس کو اس کو پانچ دفعہ آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے جیسے میں نے پڑھے پانچ پڑھیں سات بار پڑھیں اتنی بار آپ نے اس کو دیکھ کے پڑھنا ہے الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم میم کو تھوڑا سا کھینجیں الرحمن الرحیم اب الحمدللہ سے یہاں تک تین چار بار پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم آگے دیکھیں مالک یوم الدین مالک یوم الدین میم کے اوپر کھڑا زبر ہے تھوڑا سے مالکے نہیں پڑھنا اکثر لوگ کی یہ مستیک مالکے پڑھ دیتے ہیں اس کو مالکی لی لی لامزر لی ہے مالک یوم الدین پھر پڑھ لیں مالک یوم الدین اب آگے دیکھیں ایجاک نعبدو و ایجاک نستعین پھر پڑھ لیں ایجاک نعبدو و ایجاک نستعین پھر پڑھ لیں ایجاک نعبدو و ایجاک نستعین ایک بار پھر پڑھ لیں ایجاک نعبدو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ الحمدلللہ سے یہاں تک آپ نے پانچ سے سات بار اس کو پڑھنا ہے دیکھ کر پھر آپ کو یہ یاد ہوگا آگے دیکھیں اِحْدِنَسْ سِرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ اِحْدِنی پڑھنا اِحْ ہے حمزہ زیر خواہ اِحْ ہے اِحْدِنَسْ سِرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ اِحْدِنَسْ سِرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ پھر پڑھ لیں اِحْدِنَسْ سِرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ پھر ایک بار پڑھ لیں اِحْدِنَسْ سِرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ آگے دیکھیں سِرَاطُ الَّذِينَ سِرَاطُ الَّذِينَ سِرَاطُ الَّذِينَ سِرَاطُ الَّذِينَ انعمتہ 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 علیہم انعمتہ علیہم مسٹیک ہو جاتی ہے اس طرح پڑھ جاتے ہیں انعمتہ ہے یہ انعمتہ علیہم سراط اللہزین انعمتہ علیہم غیر المغذوبی غیر المغذوبی علیہم ولضالین یہاں سے پڑھ پڑھیں غیر المغذوبی علیہم ولضالین آمین سراط اللہزین سے یہاں تک آپ نے دس بار کم سے کم پڑھنا ہے اس کو اور جو بھی مسٹیک بتا رہا ہوں وہاں تھوڑی مسٹیک ہو جاتی ہے اکثر اس کو آپ نے صحیح کرنا ہے سراط اللہزین انعمتہ اس لفظ کو تھوڑا صحیح پڑھنا ہے انعمتہ علیہم غیر المغذوبی غیر المغذوبی علیہم ولضالین آمین آگے ہوگا سورہ اکلاس جب کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں جو یاد ہے قل هو اللہ احد کیا ہے قل هو اللہ احد پھر پڑھ لیں قل هو اللہ احد اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد لم یلد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو ولم یقل لہو کفواً احد ولم یقل لہو کفواً احد قل هو اللہ سے پڑھ لیں قل هو اللہ احد اللہ سمد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلَّهُ كُفُوًا أَحَدْ اب آگے دیکھیں اللہ اکبر یہ اکبر ہے اللہ اکبر جب رکو میں جاتے ہیں اس سے پہلے جو اللہ اکبر کہتے ہیں سورت پڑھنے کے بعد پھر سبحان ربی العظیم پھر پڑھ لیں سبحان ربی العظیم تین بار اس کو پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم یہ سبحانہ ہے سبحان ربی العظیم تین بار یہ کہیں گے پھر کہیں گے جب کھڑے ہونے لگے سمیع اللہ لی من حمیدہ سمیع اللہ سمیع اللہ نہیں پڑھنا سمی میم زرمی ہے سمیع اللہ سمیع اللہ لی من حمیدہ حمیدہ نہیں ہے میم کے نیچے زیر حمیدہ سمیع اللہ لی من حمیدہ جو زیادہ در میرے میسٹیک دیکھئے غلطی دیکھئے وہ زیر کی ہوتی ہے یہ زیر کی میں پڑھ دیتے ہیں اس کو می کی جگہ سمیع اللہ لی من حمیدہ یہ صحیح ہو گیا سمیع اللہ لی من حمیدہ یہاں تک جو میں نے پڑھائی ہے آپ نے شروع سے سبحانک اللہ سے یہاں تک اس کو دس بار اس کو دیکھ کے پڑھنا ہے آگے کہیں گے ربنا لکل حمد ربنا لکل حمد کیا ہے یہ ربنا لکل حمد پھر ایک بار پڑھ لیں ربنا لکل حمد اب آگے دیکھیں آگے کہیں گے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر یہ ایک بار کہیں گے اور پھر سجدے میں جائیں گے تو سبحانہ اس لفظ کو صحیح پڑھنا ہے سبحانہ نہیں پڑھنا سبحا کے اوپر کھڑا زبر ہے تھوڑا سا کھینچیں گے سبحانہ ربی یل اعلا سجدے میں یل اعلا بولیں گے سبحانہ ربی یل اعلا سبحانہ ربی یل اعلا سبحانہ ربی یل اعلا پھر پڑھ لیں سبحانہ ربی یل اعلا پھر ایک بار پڑھ لیں سبحانہ ربی یل اعلا اس کو اس طرح پڑھنے تین بار آگے کہیں گے اللہ ہو اکبر اور پھر آپ کو پتا ہے اوپر سے نماز کو دوبارہ الحمدللہ سے سٹارٹ کریں گے دوسری دقت میں سورہ پڑھیں گے آگے وہی ترطیب چلتی جائے گی یہاں تا گئیں گے اور پھر صحیح دے بغیرہ کرنے کے بعد آپ اتحیات کے لئے بیٹھ جائیں گے تشہد کے لئے اتحیات اس کو کہتے ہیں یہ بھی آپ پڑھنا سیکھ لیں اتحیاتو للہ اتحیاتو للہ اتحیاتو اتحیاتو للہ والسولاوات والتویبات والتویبات اتحیاتو للہ والسولاوات والتویبات ایک بار پھر پڑھ لیں اتحیاتو للہ والسولاوات والسولاوات والتویبات لاسٹ ٹائم پڑھ لیں لیکن اس کو آپ نے اسی طرح زیادہ ٹائم پڑھنا دیکھ کے تاکہ آپ کو جلدی یاد ہو جائے اتحیاتو للہ والسولاوات والتویبات اگر دیکھیں السلام علیکہ السلام علیکہ اجوہنبی السلام علیکہ اجوہنبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکہ اسلام علیکہ اجوہنبی ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے یاد کریں اسلام علیکہ اجوہنبی اسلام علیکہ اجوہنبی اسلام علیکہ اجوہنبی یہاں تک آپ نے اس کو زیادہ ٹائم پڑھنا ہے ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر ایک بار پڑھ لیں ورحمت اللہ وبرکاتہ یہاں سے سٹارٹ کریں السلام علیکہ اجوہنبی ورحمت اللہ وبرکاتہ آگے دیکھیں پہلے والا السلام علیکہ آتا ہے پہلے والے اسلام میں آتا ہے اور دوسرے میں دیکھیں اسلام علینا آئین زبر آلام زبر یا لینون زبر علف نا ہے اسلام علینا وعلا وعلا عباد اللہ الصالحین پھر پڑھ لیں اسلام علینا وعلا اسلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اس کو بھی اپنے پانچ سے دس بار پڑھنے ہیں پھر پڑھ لیں ایک بار ہوت پڑھ لیں السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اتحیات سے یہاں تک آپ نے کم سے کم دس بار اس کو دیکھے پڑھنے ہیں اتحیات للہ والصلاوات والطیبات السلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین یہاں پہ آپ نے انگلی کھڑی کرنی ہے اس کو پھر پڑھ لیں اس کو پھر پڑھ لیں پھر پڑھ لیں ایک بار پھر پڑھ لیں ایک بار پھر پڑھ لیں واشهاد انہ محمدا عبدو ورسول یہاں سے یہاں تک آپ پڑھ لیں اشهاد اللہ الہ الا اللہ واشهاد انہ محمدا عبدو ورسول اپنے کوشش کرنی ہے کہ جتنی زیادہ مرتبہ اس کو سن کے پڑھتے رہے ہیں ساتھ پڑھنا ہے جیسے یہ ہے نا ویڈیو میں میں پڑھا رہا ہوں اشهاد اللہ الہ ایسے ساتھ ساتھ پڑھتے جانے پھر آپ کو جا کے یہ لفظ صحیح ہوں گے اور غور سے سننا ہے کہ لفظ جس طرح میں پڑھوں ویسی آپ نے بھی پڑھنا ہے اب درود ابراہیمی آگئے ہیں درود شریف اللہم صلی علی محمد و علی محمد یہاں تک یاد کرتے ہیں پہلے اللہم جب بھی اللہ اللہ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اگر کھڑا زبر ہے تھوڑا سا کھینزہ کریں اللہم نہیں پڑھا کریں غلط ہو جاتے اللہم صلی علی محمد و علی محمد پھر پڑھیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد لاسٹ ٹائم پڑھیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد کمہ صلیتا کمہ صلیتا کمہ صلیتا و کمہ صلیتا علی محمد و علی محمد اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيد کَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِهِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ شروع سے پارلیں اللهم صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللهم بارک عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ لام کھڑا زبر مدلہ ہے وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ اللهم بارک یہاں پہ بارک ہو گیا تھوڑا سا چینج ہو گیا بارک اللهم بارک عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَكْتَحْ کَمَا بَارَكْتَحْ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اس کو پھر پڑھ لیں اللهم بارک عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَكْتَحْ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ آگے دعا دیکھیں رَبِّجْ عَلْنِي بَازِر جی بِجْ پڑھیں گے رَبِّجْ عَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاتِ یہاں تک یاد کر لیں رَبِّجْ عَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاتِ وَمِن ذُرِّيَّةِ رَبِّجْ عَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاتِ وَمِن ذُرِّيَّةِ رَبِّجْ عَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاتِ وَمِن ذُرِّيَّةِ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ بہترین طریقہ آپ کو یاد کرنے کا اپتہ ہوں جب کوئی کام بھی کر رہے تھے کام میں موبائل لگا کے ہیڈ فون لگا کے آپ ساتھ میں ویڈیو چلا دیا کریں یہ چلتی رہے گی آپ کے کام میں آواز پڑھتی جائے گی آپ کی نماز درست ہوتی جائے گی رَبَّنَا وَتَقْبَلْ دُعَاءِ رَبَّنَا وَتَقْبَلْ دُعَاءِ اِبْارِ پر لے ایک بار پھر پڑھ لیں یہ لاسٹ کا تھوڑا سا میں تیز کر رہا ہوں ویڈیو بہت لمبی ہوگی ہے آپ لوگ کوشش کرنا ہے اس کو بار بار سن لیں کہ آپ کو یاد ہو جائے گی رب نغفر لی ولی والدی وللمؤمنین جوما یقوم الحساب رب نغفر لی ولی والدی وللمؤمنین جوما یقوم الحساب السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ کہیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو شیئر ضرور کرنا ہے اس ویڈیو کو تاکہ دوسرے لوگ بھی پڑھنا سیکھ سکیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ